آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سیکٹر سکسٹی ٹو گولف کورس ایکسٹینشن روڈ گڑگاؤں میں ایک کمرشل انویسمنٹ اپورشنیٹی کے بارے میں کمرشل انویسمنٹ اگر پچھلے تین چار سال کا آپ آنکڑا اٹھا کے دیکھو تو پرائس میں تو اپریسیشن ہوا ہے لیکن پراؤگلم جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ میکسیمم پروجیکٹ بن کے وہ تیار ہو چکے ہیں اور لیزنگ کے نام پہ اس کے اندر جو لیزنگ ایکٹیویٹی ہے وہ بلکل ناماترکی ہے لوگوں کو پوزیشن آفر ہو چکے ہیں تو جو مینٹرنسز ہے وہ ان کی جیبوں سے جاننی سٹارٹ ہو گئی ہے تو جس کی وجہ سے نیگٹیویٹی ہے یہ کمرشل انویسمنٹ کے بارے میں تو اگر یہ دماغ میں آپ کے کوششن آتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک یہ کوششن بلکل صحیح ہے لیکن اس کے لیے جو ہمیں سینیریو دیکھنا پڑے گا پچھلے چار پانچ سال کا مارکٹ کا ریٹیل مارکٹ کا آپ کو سینیریو دیکھنا پڑے گا پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کی پروپرٹی اچھی لوکیشن پہ ہے کہ وہ ڈویلپر کون ہے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا کہیں نہ کہیں وہ لیز اوٹ ہو جاتی تھی لیکن پچھلے چار پانچ سالوں کے اندر جو لیزنگ کا سینیریو ہے وہ چینج ہو گیا ہے بلکل بیلڈر سینٹریک یہ لیزنگ ایکٹیویٹی ہو گئی ہے جو بیلڈر اپنے پروجیکٹ میں لیزنگ کے لیے کمیٹیٹ ہے جو لیزنگ کے لیے انیشیٹیو کر رہا ہے اگر اس کا پروجیکٹ لوکیشن سے تھوڑا سا اندر جا کے بھی ہے تب بھی وہ پروجیکٹ پورا بھرا پڑا ہے اور وہاں پر جو انویسٹرز ہیں جو انڈیوزرز ہیں ان کو اپریسیشن ہوا ہے ایک ان کو رینٹل انکم لمبے ٹائم کے لیے ملتی ہے پورس ایکسٹینشن روڈ سے کافی اندر جا کے ہے وہ پروجیکٹ آلموسٹ آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں سیونٹی پرسنٹ لیزڈ آؤٹ ہو چکا ہے لیزڈ آؤٹ ہی نہیں ہوا ہے اگر آپ اس میں جا کے برینڈز دیکھو گے تو سارے ایک ریٹ برینڈز اس کے اندر ہے ایک ریٹ برینڈ ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ دو فائدے ہوتے ہیں ایک کو آپ کو جو پرس پر فٹ اپریسیشن ہے وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے جب مارکٹ میں آپ اس پروپٹی کو بیشنے جاتے ہو اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ یہ برینڈز جب ایک جہاں پہ آ جاتے ہیں تو اس لوکیشن پہ اس شاپ میں وہ بہت لمبے ٹائم تک رکھتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا بریک ایون پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ مانکہ چلتے ہیں کہ سٹارٹنگ کے تین سے چار سال ہمیں بریک ایون پوائنٹ پہ آنے میں لگیں گے ایکچول جو پروپٹ ہے ہمارا اس کے بعد شروع ہوتا ہے لوکل برینڈز میں اگر آپ دکھت دیکھو کہ جو لوکل لوگ جب بھی لیز آؤٹ کرتے ہیں تو وہ ایک سال کے لیے آتے ہیں کئی بار چھے مینے کے اندر خالی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اوور آل جو ایک مارکٹ کا جو ریپو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو جب بلڈر آپ کا لیزنگ میں کمیٹیڈ ہوتا ہے لیزنگ میں انیشیٹیو لیتا ہے تو مارکٹ ایک بار جب آپ کی لیز آؤٹ ہو جاتی ہے تو وہ بڑی لمبے ٹائم کے لیے لیز آؤٹ رہتی ہے اس کا ایک اور پرفیکٹ ایکزامپل آپ کو دیتا ہوں ایس پی آرکٹ سیکٹر سیونٹی میں ریش تھری روڈز کر کے ایک پروپٹی ہے دو سے دھائی ایکڑ کا پروڈیکٹ ہے آپ ایک بار اس پروپٹی کو وزٹ کیجئے ایسا کونسا برینڈ ہے جو اس کے اندر نہیں ہے ہلدی رام اس کے اندر آپ کو ملے گا میکڈی آپ کو اس کے اندر ملے گا سوڑی سوپرمارٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو اس میں ڈومینوز ملتا ہے آپ کو اس میں ڈاٹا زوڈیو ملتا ہے دنیا بھر کے جو اچھے برینڈز ہیں جو اس لوکیشن پہ آ سکتے ہیں چھوٹی سی مارکٹ کے اندر بیلڈر نے ہر طرح کا برینڈ اس پروپٹی کے اندر لائیا ہے اس پروپٹی کو لیز آؤٹ کرنے میں دو سے دھائی سال کا ٹائم لگا لیکن اس نے وہی برینڈز اس پروپٹی کے اندر لیز آؤٹ کیے جن کی کی ایک برینڈ ویلیو ہے جن کی وجہ سے ایک آپ کو کراؤڈ پول ملتی ہے اور اوور آل اس سے کیا ہوتا ہے کہ مارکٹ کی جو اپریسیشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے باغل میں ہی آپ کو ایک اور پروڈیکٹ ملتا ہے وہاں پر ایک اور لوکل بیلڈر کا پروڈیکٹ ہے آپ دیکھو کہ وہ خالی پڑا ہوا کیوں پڑا ہوا ہے اس کے بیچے ریزن یہ ہے کیونکہ اس بیلڈر کا لیزنگ کے لیے کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے تو جو سینیریو ہے پچھلے پانچ سال کا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بیلڈر جس پروپرٹی میں جس لوکیشن پہ آپ جا رہے ہو اور جس دیویلپر میں آپ جا رہے ہو اگر وہ آپ کا جو بیلڈر ہے لیزنگ اورینٹیڈ ہے یا اس کی لیزنگ کمیٹمنٹ اچھی ہے تب ہی آپ کی پروپرٹی اپریشیٹ کرے گی آج جو میں یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سپلینڈر اپیٹروم جو کہ آپ کا سیکٹر سکسی ٹو کے اندر آتا ہے پروجیکٹ کے بارے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو چار اکڑ کی یہ سائٹ ہے جس پر آپ کو تین ٹاورز ملتے ہیں ٹاور اے بی اور سی جو بی اور سی ٹاورز ہیں وہ کمپیر ٹو اے آپ کے چھوٹے ہیں تو جو مین آپ کا سیلز کا ایریا ہے وہ آپ کو نکل کر آتا ہے ٹاور اے کے اندر اس میں آپ کو گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پہ ریٹیل آپشنز ملتے ہیں سیکنڈ، تھرڈ اور فورت فلور پہ سٹریٹ ایریا ہے پارکنگ کے لیے ایریا رکھا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دو بیسمنٹ بھی ملتی ہے جو کہ آپ کی ایکسکلوزوی پارکنگ کے لیے رہے گی پھپ فلور سے آپ کا ہو جاتا ہے آفیس پیس شروع سات فلور جو اوپر کے ہے جو کہ ٹوٹل جو بیڈنگ ہے بارہ فلور کی ہے جو اوپر کے ساتھ فلور ہے وہ آفیس پیس کے لیے رکھے ہیں جو آفیس پیس ہے ڈیویلپر اپنے پاس ہی ہوڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس نے کوئی بھی سپیس بیچا نہیں ہے اور نہ ہی بیچ رہا ہے اس کا یہ مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ ہم اس کو لیز آؤٹ کریں گے اس کو پری رینٹڈ کریں گے اس کے بعد بیچیں گے کیونکہ انٹیٹی ڈیٹا کے کیس میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا سپلینڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آلو گروپ کافی پرانا ہے تیس سے چالی سال سے مارکٹ کے اندر ہے لیکن بہت سے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے اس کا ریزن ہے کہ کبھی انہوں نے مارکٹنگ نہیں کی اور بڑے لیمٹریٹ سے پروجیکٹ یہ ہے والف کورس ایکسٹینشن روڈ کے اوپر بھی ان کے پاس تین پروپٹیز ہے ایک ان کے پاس ہے مین روڈ پہ سیکٹر سکسٹی ٹو میں ایک ہے ان کے پاس سیکٹر فیپٹی ایٹ میں جہاں پر ان کے پاس دو کمرشل آفیس پہ اس کے ٹاور ہے اور تیسرا ان کا ہوگا سپلینڈر اپیٹوم بات کریں ان کے پہلے پروجیکٹ کی تو انٹی ٹی ڈیٹا ایک ایمین سی کمپنی ہے جب ایکسٹینشن روڈ پہ لیزنگ ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی تھی تو انٹی ٹی ڈیٹا سب سے بڑا ٹیننٹ تھا جس نے سب سے پہلے موگ کیا تھا ایکسٹینشن روڈ پر اور وہ جو کمپنی ہے وہ سپلینڈر کے ٹاور کے اندر لیز آوٹ ہوئی تھی اس وقت بھی سپلینڈر کے پاس 20 سے 30% ایریا ہی بچا تھا 70% ایریا جو ہے وہ آلریڈی بیچ کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں لیزنگ جو کمٹمنٹ رہتی ہے جس بلڈر کی اس کے بعد بھی انہوں نے پورے کا پورا پروپرٹی لیز آوٹ کر دیا اور جس کا فائدہ ملا اس کے اندر جنہوں نے سپیس خرید رکھا تھا انٹی ٹی ڈیٹا اس پروپرٹی میں سات آٹھ سال بیٹھا اور جب وہ کھالی کیا تو اس کے بعد پھر سے سپلینڈر نے وہی ایریا ریلائنس کو چڑھا دیا تو آپ دیکھیں کہ جبردست لیزنگ کمٹمنٹ ہے اور اچھے لیزنگ ان کے لیزنگ پارٹنرز کے ساتھ تو انہوں نے اپنی پروپرٹی پھر سے لیز آوٹ کر دی تو اسے آپ کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار اس میں پروپرٹی خرید دی تو آپ نے یہ سب سے بڑی جو جھنجٹ ہوتی ہے کمرشل پروپرٹی میں وہ ہوتی ہے لیزنگ کی کیونکہ آپ کو دس جگہ دورنا پڑے گا لیزنگ کے لی اور جب آپ کوئی کمرشل پروپرٹی خریدتے ہیں تو میکسیمم جو لوگ ہے وہ ایز ان انویسمنٹ اس پروپرٹی کو خریدتے ہیں تو اگر پھر آپ اپنا سارا کام دھام چھوڑ کے اگر لیزنگ کے لیے درودہ دورنا پڑ جائے تو اس انویسمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں رہتا تو سپلینڈر کے کیس میں آپ کو یہ شورٹی ملتی ہے کہ بلڈر کا جو لیزنگ کمیٹمنٹ ہے لیزنگ بیکراؤنڈ ہے وہ کافی سٹرونگ ہے وہ آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ لیزنگ کرتے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں لیزنگ کی ایکسپورٹیز ہے اور ان کو پتا ہے کہ برینڈ کو کس طرح کا ایریا بنا کے دینا ہوتا ہے اسی وجہ سے اگر آپ یہ پروجیکٹ دیکھو گے سپلینڈر اپی ٹوم تو اب ہی انہوں نے پورے کے پورے جو فلور ہے وہ کھالی رکھے ہوئے ہیں ویچ میں والز ہے بھی انہوں نے نہیں بنائی وہ اس لیے نہیں بنائی کہ انہوں نے اس لیے اوپن رکھا ہے کہ بھائی برینڈ کو کتنا ایریا کسی ساتھ سے چاہیے ہوگا تو ہم ایکورڈنگلی والز اس میں کریئٹ کریں گے تو اس سے آپ کو جو بلڈر کا ویزن ہے وہ سمجھ آتا ہے اس میں آپ کو جو دوسری اچھی بات ہے اس انویسمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ جو فلسٹ لیز ہے اس کی گارنٹی آپ کو سپلینڈر دیتا ہے اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ آلموسٹ آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ جو آپ کا ایریا ہے پروجیکٹ کا انٹائر پروجیکٹ کا جو ایریا ہے وہ آپ کا لیز آٹ ہو چکا ہے ایلو آئی سائن ہو چکی ہے بہت سے برینڈز کے ساتھ لوکیشن کی میں بات کروں تو سیکٹر سکسٹی ٹو گولف پورس ایکسٹینشن روڈ پہ ایک بہتی ایمپورٹنٹ لوکیشن ہے پروپٹی ہے وہ بلکل اس کے ساتھ میں لگتی ہے حالی میں ہے کانشنٹ ہائنز ایلیویٹ ویزارب ٹو آیا تھا وہ تو اس کے بلکل بگل میں ہی لگتا ہے جو کہ ایک الٹرالرجی ریٹریجنشل پروپٹی ہے تو اس کے بگل میں یہ آپ کا پروجیکٹ آ جاتا ہے بیک سائیڈ میں آپ کو اندراغاندھی آئی ہسپیٹل مل جاتا ہے ہیریٹیل سکول جو کہ ون اوپ دا کوسلیس اور ریپیوٹیڈ سکول ہے گڑگاؤں کے اندر ڈیلین سی آر کے اندر وہ بھی آپ کو اس کے بیک سائیڈ میں پڑ جاتا ہے پاس میں ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ادانی کی ٹاؤنشپ آپ کو ملتی ہے ادانی سمسارہ ویلاسہ آپ کو ملتا ہے جو کہ آپ کو سکسٹی فائی بیکرز کی لو رائز فلوز کی ٹاؤنشپ ہے برلا کی فورٹی فائی بیکرز کی ٹاؤنشپ لگتی ہے اس کے علاوہ آپ کو دھوٹ ٹائم ریسیڈنسز ملتا ہے جو کہ اگین ایک ہائی رائز ریجنشل پروپٹی ہے آس پاس کی بی سی نیٹی میں آپ کو بہت پریمیم ریجنشل ٹاؤنشپ ملتی ہے ہائی رائز نو رائز ملتا ہے اور اپوزیٹ سائیڈ میں اگر تھوڑا سا آپ آگے آگے تو گالکورٹ ایکسٹینشن اور مین تو اس کے اپوزیٹ سائیڈ میں آپ کو پچھپن چھپن ستاون سیکٹر ملتا ہے جو کی دینسلی پپولیٹڈ لوکیشن ہے اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ جب بھی برینڈز کوئی کمرشل پروپٹی فائنلائز کرتے ہیں ریٹیل برینڈ خاص کر تو ان کے لیے پرائیمیری اور سیکنڈری کیچمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تو یہ ایسی لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے جہاں سے آپ کی جو آس پاس کی کیچمنٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور اسی وجہ سے شاید سیونٹی پرسنٹ پروپٹی آپ کی بننے سے پہلے ہی لیز آؤٹ ہو چکی ہے اور بہت اچھے برینڈز کو لیز آؤٹ ہوئی ہے ٹاور سی جو ہے ایک چھوٹا سا پیچ ہے جہاں پہ سٹار بکس کے ساتھ ان کی لیز سائن ہوئی ہے ایلو آئی سائن ہوئی ابھی جہاں پہ ان کا شاید ایلین سی آر کے اندر پہلا ڈرائیب تھرھو آؤٹلیٹ بنے گا تو وہ ایریا ایلو آئی جو ہے وہ ان کو جا چکی ہے ٹاور بھی کے اندر ان کی کافی بات چل رہی ہے ایک بڑے برینڈ کے ساتھ پورے کے پورے ٹاور کو لیز آؤٹ کرنے کی بات چل رہی ہے اور سیونٹی پرسنٹ ایلیا ٹاور ایک کے اندر آرڈی لیز آؤٹ ہو چکا ہے تو لوکیشن اچھی ہے اسی وجہ سے اتنے جو برینڈز ہیں وہاں پر آئے ہیں اور اس سے بھی اچھا کیا ہے کہ جو ان کی لیزنگ کمیٹمنٹ ہے ان کا جو لیزنگ ایکسپورٹیز ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اس میں آپ کو لیزنگ گارنٹی ملتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپین کیا لوگیشن اچھی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو آلڈی بتایا اس سے بھی اچھی جو تیسرا پوریٹ مجھے لگتا ہے وہ ہے یہاں پہ کاؤسٹ جو آپ کا پورس پر فٹ پرائیس ہے وہ کہیں نہ کہیں جب آپ کمپیر کرتے ہو سیم بیسنگٹی میں دوسرے کمرشل پروپرٹیز میں تو اس میں جو آپ کا یہ جو پرائیس ہے پونٹی فائیو تور تھٹی پرسنٹ آپ کو کم ملتا ہے فور ایکزامپل اگر آپ مین روڈ کی دکان کسی بھی دوسرے پروجیکٹ میں خریدو گے چاہے وہ پارس کا ہو یا آپ ایم چم اربانہ لے دیجئے یا پھر آپ ای آئی پیل جوائی سٹریٹ لے دیجئے اگر آپ اس میں خریدنے جاؤ گے یا بات بھی کرو گے تو میرے خیال سے جو اس میں پرائیس آپ کا چل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں پچھپن ہزار سے ساٹھ ہزار پورس پریفٹ کے بیچ میں چل رہا ہے تو پچی سے تیس پرسنٹ آپ کو جو پرائیس ہے وہ اس لوکیشن پہ نیچے ملتا فرنٹ کی دکانوں کی بات کر رہا ہے وہ لوکیشن بہت اچھی لوکیشن ہے تو آپ کو اس میں ایک تو پرائیس کا بینیفٹ بھی ملتا ہے آپ کو لیزنگ کمیٹمنٹ ملتی ہے سیونٹی پرسنٹ پروجیکٹ لیز آؤٹ ہو چکا ہے ساتھ ہی ساتھ پروجیکٹی آلموسٹ آلموسٹ ریڈی ٹو موو ہے ایک سال کے اندر آپ کو پوزیشن ملے گا ریرہ ریجسٹرڈ پروجیکٹ ہے تو آپ کو کوئی رسک بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بتانی بیلڈر پانچ سال لگا دے بنانے میں جی پانچ سال بعد مارکٹ کا کیا ہوگا بیلڈر کا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا تو اس میں ایسی کوئی ٹینشن والی بات ہے نہیں ہے ایک سال کے اندر پروپرٹی لیز آؤٹ ہو جائے گی پروپرٹی من کے تیار ہو جائے گی تو آپ کا جو انویسمنٹ ریسک ہے وہ بلکل منیمائز ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرائیس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کمرشل جتنے بھی نئے آئے ایون نیو گڑگاؤں میں جو پروپرٹیز لانچ کی ہے بیلڈرز نے پچپن سے ساٹھ ہزار وہاں پرائیس جا چکا ہے آپ سوچئے پچپن سے ساٹھ ہزار نیو گڑگاؤں کے اندر پرائیس جا چکا ہے اور اس سے کم پرائیس پر آپ کو ایک ایسی پروپرٹی مل رہی ہے جو کہ ریڈی ٹو موین ہے جس کے اندر لیزنگ ہو چکی ہے اور جس کی لوکیشن بہت اچھی ہے پریمیم لوکیشن ہے اور سیونٹی پرسنٹ مارکٹ لیز آؤٹ ہو چکی ہے وہ آپ کو ایکسٹینشن روز میں مل رہی ہے پروپرٹی ان پرائیس سے کافی نیچے تو میرے خیال سے کمرشل انویسمنٹ کمرشل انویسمنٹ کا جو انڈرڈاگ ہے سپلینڈر ایپیٹون کو کہنا پسند کروں گا یہاں پہ تو اس سے بھی اور ایکسٹر انفرمیشن اس پروجیکٹ کے اندر ہے اس کے پیمنٹ پلانس کیا ہے کیا سائزز ہیں ساری انفرمیشن بھی اس کی ہمارے پاس ہے اس کے لیے آپ ہمارے نمبرز پہ ویڈیو سکرین اس پہ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہو اور اسی طرح کے انویسمنٹ سے اپشن لگا ترہا آپ تک آتے رہیں اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں سپلندر اپیٹرام سکتر 62 گلو اس پہ کورگاو ایسا چیہی تک آپ ہمارے چیہی رہا رہا ہے اس میں آپ ہمارے چیہی کے لئے آپ کے لئے